کیا ہو گیا جارہ تمہیں؟ میں نے کہا ہے کہ مجھے طلاق دو مجھے اب طلاق چاہیے دباق ٹھیک ہے تمہارا؟ تو تم نے بلکیس سے یہ کہہ کر بچے کا سودا کیا تھا تم مجھے طلاق دے دو گے اور اسی کی ساتھ جا کر رہو گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم نے خود سے ایسا سوچ لیا کچھ سے نہیں سوچائے کچھ بھی ایک سوال ہے جو تم سے پوچھ رہی تم نے دو کرو اور اسی لیے لیتے نو بلکیس سے نہیں وہ تو اس نے کھر کے لیے دیتے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسے طلاق نہ دوں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسی لیے اس نے تمہیں دو کرو روپے دی ہے تاکہ وہ تمہیں پیسے دیکھ کر تمہارے ساتھ رہ سکتے ہاں شاید زبین مجھ سے کیوں شوٹ بول رہا ہوں اصل میں تو یہی لیل ہوئی تھی نا کہ مجھے طلاق دے دو گیا ہے تو دے دو نا پھر کیا ہو گیا ہے زارہ تمہیں میں نے کہا ہے کہ مجھے طلاق دو مجھے اب طلاق چاہیے تباق ٹھیک ہے تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے زبین لیکن بلکیس نے جو شرط تمہارے سامنے رکھی تھی اب وہ میرے سامنے رکھتی ہے اس لیے تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں بلکیس سب نہ بچہ لے سکتے زارہ تم پاگل ہو گئی ہوگی وہ تمہیں کہہ رہی ہو تم تیار ہوگی وہ طلاق دینے کے لیے ہاں کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا اس چیز کے لیے اگر تمہیں میری اور بچے کی فکر ہوتی نا تو تم یہاں تک پہنچاتے نہیں ہمیں اور میں یہ بات بار بار نہیں کہوں گی لیکن مجھے ایک ایسے انسان پر بلکل بھروسہ نہیں ہے جسے اپنی بیوی کا اور بچے کا کوئی خیال نہ ہو جو اپنے بچے کا سوادہ کرتا اور وہ اپنی بیوی اور بچے سے مکلس ہی رہوں زارہ میں مخلص ہو مکلس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں آپ یا صرف ڈراما کر رہے اصل میں تو میں ہی انڈی تھی میں ہی پاگل تھی مجھے تو رہ رہے کے ایک حیالات ہے کہ جو انسان اپنی اولاد کے ساتھ سارہ پلیز یار مت کرو ہمیں ہر بات پہ قسمیں کھانے سے تو رہا ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اور تمہاری بہن سچی ہے تو تم چلی جا اس کے پاس جاؤں گی تمہیں ضرور لیکن ایسے نہیں جاؤں گی اپنا بچہ لے کر جاؤں گی